چٹنی کے لئے چیزیں لیا ہے ایک ٹوماتو لیا ہے ایک پیاز لیا ہے سمال سائز کا پیاز ہے سمال سائز کا ٹوماتو ہے دو گرین چیلی ہیں چار سپرنگ آنین ہیں اور آدھی کچھ دنیے کی ہے آدھی کچھ پدینے کی ہیں یہ دو کے صاف کر کے میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ باقی چیزیں بھی کٹ کر ہاف ٹی سپون میں نمک کر ڈالوں گی اور یہ ہم بنائیں گے آج کی سوس اگر آپ کو چیلی وغیرہ زیادہ پسندہ زیادہ ڈال سکتے ہیں مقدار میں آپ زیادہ چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ چیزوں سے بنا سکتے ہیں مجھے اتنی چاہیے تو میں اتنی بنا رہی ہوں یہ میں نے ٹوماٹر اور پیاز ساری چیزیں یہ کٹ لی ہیں اب میں ان کو مچر میں پیس ہوں گے اور جو میں نے سیلیڈ میں پیاز ڈالیا اس کو میں نے کٹ کے نمک لگا کے تھوڑا سا نمک لگا لیں اس کو پھر گرم پانی سے نمک لگا کے فائی منٹ رکھ دیا تھا پھر اس کو میں نے گرم پانی سے دھویا تھا پھر سیلیڈ میں مکس کیا ہے اسے پیاز زیادہ کڑوانی لگتا ہے جب تقریباً اتنی چٹنی پسکی ہے تو اس میں میں دو جوی لیسن کے اور تقریباً اتنا ہی ادرک ڈالوں گی اور اس کو پھر اچھی طرح سے ہم باریک کر لیں گے دیکھئے جی ہماری سیلیڈ اور سوس اور تندوری چکن ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر ایسی کھانا چاہیں تو ایسی بھی پورا مل ہے ویری نائس ٹیسٹ کیجئے گا بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا ضرور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے لائک اور شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اوکی جی اللہ حافظ موسیقی